آپ کی ایک اور پریڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے 2023 میں تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا نہیں نہیں وہ صرف 2023 نہیں ہے یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پریڈکشن کی میں نے کہا تھا 26 اکٹوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی آٹھ جنوری کو نکاہ ہو رہا ہے یہ اناؤنس ہو رہا ہے اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکٹوبر کے آگے نہیں چلے گی 26 ختم ہونے میں دو دن رہ گئے تھے اور وہ ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچنیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راست نہیں ہے سیاست راست ہے ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کے ذمہ کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت کہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے رہام صاحبہ نے کتاب لکھی ٹائمنگ رہام کی غلط تھی تو اس لئے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں بہونا تھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایس اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ اسمان چھوئے گا لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے کنگ مت بنیے یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو اور آبیسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں بالکل تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے اس کا ٹائم شروع ہوا ہے ایٹینٹھ جولائی دو ہزار تئیس سے اور پورا ٹوینٹی ٹوینٹی فور وہ چل رہا ہے اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے یا ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس پنا کے اسی کو کیونکہ اٹھارہ جولائی کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے مجھے رہے ہیں تو ستارے کا نام ہم سب کو پتا ہے ایسی چلیں میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نانا پھسمایا راہو کے تو نام تھا اچھا اچھا تو وہ ایٹینٹھ جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا بٹ پولٹیکلی کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے اچھا میری نا بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا دو ہزار چودہ میں یا تیرہ میں تو میری نظر سے کلپ گزر آپنا تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے اے آر وائے کی سکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راہ سے شادی نہیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی خان صاحب کوئی پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے آپ دیکھیں جتنے مرضی یوٹن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی یہ ایک وقتی کرائیسز ضرور ہے لیکن 2024 بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا ہوا نظر نہیں آتا یہ میں نہیں کہہ سکتی میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے اسٹالوجز کے بیان کہ شاید وہ جیل میں ہی وزیراعظم بن جائیں گے اللہ کرے ایسا ایسا انقلاب آئے لیکن 2024 ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے مجھے اس میں ابھی اسپیس نہیں نظر آتی ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبیلیٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں 20 مارچ سے then 1 جون سے لیکن 2024 خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئیسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھنس گئے ہیں نا بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا موجزہ ہے نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی تو 2024 ابھی بھی وہ پینڈیلم والی سیچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے اچھا 2024 کی ہم بار بار بات کریں اور obviously اس اپیسوڈ کا specially مقصد یہی ہے کہ 2024 کے پر ہم ویورز کے لئے تھوڑی clarity لے کیا ہے ابھی تک تو سب سے بڑی highlight ہمیں آنے والی elections ہی نظر آتے ہیں obviously تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ elections ٹائم لی کنڈکٹ ہو جائیں گے اب مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی عبداللہ تو مجھے نہیں بتا آپ کا یہ program کب آپ on air کرتے ہیں before first january یہ episode جو ہے لوگ سارے دیکھنے گے آپ کو پتہ نا جب ہی سپریم کورٹ کی جو کاروائی آئی ہے میں اس سے پہلے سے program دے رہی ہوں لوگوں کو تو میں نے ایک program کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13th December سے 5 January کے اندر کا جو time ہے دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نواز آوا تو میں نے کہا تھا اگر کوئی kios آنا ہوا اگر کوئی election کا delay آنا ہوا اور اس area سے آگے جو ہے نا اگر پانچ january بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے بقول ہمارے chief justice کے پتھر پہ لکیر ہے کہ election ہوگا اچھا اس 13 December کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب ہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آرہا پاکستان کے borders کے اوپر مجھے تو نہیں نظر آرہا جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ریکاوری کا فیز شروع ہوگا یہاں سے جو ہے پانچ جنوری 2024 سے فوج مزید سٹرانگ ہونے جا رہی ہے تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آرہا کہ اللہ نہ کرے کوئی فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن پانچ جنوری تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے کون آپ کو سب سے سٹرانگ پولٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد اچھا دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سے مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی who will be the new prime minister ٹھیک ہے نا یہ نہیں بتا سکوں گی لیکن یہ میں ایم سوری اس کی کیا وجہ ہے یہ قیب کا علم اچھا اوکے میں یہ بتاتی سارے جتنے پولٹیکل لیڈر جو فور رنرز ہیں اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر آتے ہیں یہی بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے بھی آپ کے سامنے دیکھیں جو ہے مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی two third majority کا سپنا ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا alliances بنانے پڑیں گے یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا set up آپ کے سامنے آئے گا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک selected لوگوں کا selected set up ہمارے سامنے آ جائے گا صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ collapse نہیں کرے گا وہ چلے گا کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے 2024 یہ بات میں نے پچھلے تین سال نہیں کہی حالانکہ جب کرونا کی prediction میری وہ بھی بہت hit ہوئی تھی بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہتی تو اس وقت سے میں جب میرے ساتھ بیٹھ کے باقی سب لوگ کہتے تھے ہم روشنیاں دیکھتے ہیں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں مجھے وار زون نظر آتا ہے اچھا اس کی بھی ایک logic ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ 2024 اور 2025 وہ بہت solid ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے حالانکہ میرے سامنے کتنی دنیا مائیگریٹ کر میرے سب پوچھ کے گئی اور میں ہنستی بھی ہوں کہ ایک دن تم لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی پھر وہ جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پہ انویسمنٹس بھی آئیں گی سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ آئے گی کاروبار بھی آئے گا جو کہ اب شروع ہو جائے گا سلسلہ اور indication ہمیں 2023 سے ہی ملنے ہو جانے تھے شروع اور یہ جو election کی بنیاد ہے یہ اس کی پہلی آپ اینٹ کہہ دیجئے اب آپ نے کہا کہ کون سے نواز شریف صاحب کے تین بار تو میں نے prediction کی تھی اور تیسری بار تب کی تھی عبداللہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ جلا وطن تھے میں نے کہا تھا آئیں گے بھی اور پاور میں بھی آئیں گے اور تب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میری بیستی بھی کر دی تھی کہ جی یہ ہوا بے پر کی اڑا رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں لیکن اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ وہ واپس آئے بے شک لیکن جو واپس آئے تو ان کی سرستی میں دوریں اقتدار سنبھالا سرستی بہت ظالم فیض ہوتا ہے ہر ٹی وی پہ میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ سو سمجھ کے لیں